خدا دیتا ہے جنہیں عائش انہیں غم بھی ہوتے ہیں جہاں بشتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں ایک ایسا دردناک حادثہ ایک ایسا دردناک ایکسیڈن عراق کے شمالی شہر عمدان میں ہوا جو بغداد سے چار سو کلومیٹر کی دوری پر ہے خوشیاں ماتم میں بدل گئی گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ دیا اس حادثے کو سنگر آپ کو افسوس بھی ہوگا اور ایک بہت بڑا سبب ایک بہت بڑا درس اس حادثے سے اس ایکسیڈن سے ہم سکھ کو سیکھنے کو ملنے والا ہے اس حادثے کو سنگر آپ زندگی میں بہت زیادہ ایتیات کرنے لگ جائیں گے جہاں یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا عراق میں وہ علاقہ ایک عیسائی آبادی والا علاقہ ہے وہاں ایک شادی ہو رہی تھی ایک آلی شان شادی ہو رہی تھی سیکڑوں لوگ اس شادی میں شریک تھے بتایا جا رہا ہے کہ اس شادی میں ایک ہزار سے گیارہ سو لوگ شریک تھے سب کچھ اچھا چل رہا تھا ناج گانا ڈال سب کچھ ہو رہا تھا ہال کی لائٹنگ اور خوشنما کرٹن جگمگا رہا تھا آتش بازی ہو رہی تھی لوگ دیکوریشن اور کھانے پینے کا نطف لے رہے تھے سب ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کر رہے تھے ہال کی لائٹنگ کی کھانے کی دیکوریشن کی سب تعریف کر رہے تھے سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہا تھا پھر وہ ہوا جو کسی نے خواب و خیال میں بھی سوچا نہیں تھا جب دولہ دولنڈ ڈانس کر رہے تھے تو آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آتش بازی ہو رہی تھی اسی آتش بازی میں کچھ چنگاریا اوپر لگے کرٹن تک جا پہنچی اور اس کرٹن میں آدھی لگ گئے پھر جوہاں سے پھون برس رہے تھے وہاں سے آگ کی گونے برسنے لگے یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے یہ نبوی نسخہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اور یہ سنت بھی ہے غزا بھی ہے شفا بھی ہے دوا بھی ہے اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے ایک گلاس دودھ میں دو چمچ تنبینہ ڈال کر اسے ہبال لے کھیر کی طرح بن جائے گا اور پھر اس میں شہد یہ شکر ڈال کر آپ بھی پیئے بچوں کو بھی پلائے گھر میں ارے عمر کے لیے یہ مفید ہے سکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا ٹھیک ہے ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریر فری ہے اگر آپ آپ ڈسٹیویٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریر دیں گے ٹھیک ہے شادی ہال میں جیسے قیامت آ گئی ہال میں پنگڑ بچ گئی باراتی اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر باغنے لگے ہال میں آدھ اور دھوئی کی وجہ سے لوگوں کو گھٹن ہونے لگے اسی بیش لائٹ چلے گئی لوگوں کو گھبراد میں بہت نکننے کا راستہ نہیں سوج رہا تھا لوگ بھرنا چاہ رہے تھے لیکن اندھیرہ آہ اور دھوئی اتنا تھا کہ لوگوں کو بہت جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا سوچیے سوچیے ذرا قیامت کا کیا وہ منظر ہوگی کیونکہ وہ شادی میں مرد عورتے بچے سم موجود تھے کس کو بچائے دیکھئے ایک تھوڑی سی بے اتیاطی ایک چھوٹی سی گلتی کتنے لوگوں پر بھاری پڑ جاتی ہے یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے لبھوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی خبروں کی اگر مانے تو اس دردناک حادثے میں ایک دو تین چار نہیں پورے ایک سو تیرہ لوگوں کی نبک چان چلے گئی جل کر مر گئے اور ایک سو پچاس لوگ بری طرح سے جلز گئے یا زحمی ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ مرنے والوں کے تعداد اور بھی بڑھ سکتی ہے حالانکہ دھولا دھولا کسی طرح تیچن کے راستے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے لیکن کیا فائدہ سب اپنے چلے گئے چوکت ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا میرے بھائیوں ہمیں اس سے یہ سبب ملتا ہے کہ شادیوں میں فضول خرچی اور فضول سی رسمیں یہ آتش بازی اور یہ ترہ ترہ کی جو رسمیں نبائے جاتی ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ رسمیں اسلام کے خلاف بھی ہیں اور ایسے بھی خطرناک ہو سکتی ہیں نکھا سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے اسے میں برکت بھی ہوتی ہے اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے اس حادثے میں کہا جا رہا ہے کہ دولا دولن کے ماباب کے ساتھ پارہ سبیہ رشتدار جل کر خاک ہو گئے اب دولن کے آٹھ سبیہ رشتدار جل کر خاک ہو گئے ہم ان کی حالت تو ایسی ہو چکی ہے کہ اب تو خوشی کا غم ہے نہ غم کی خوشی مجھے بے حص بنا چکی ہے بہت زندگی مجھے یہ سدیوں نہ بھولے گا زمانہ یہاں جو حادثہ کن ہو گیا میرے بھائیوں اس حادثے سے ہمیں بہت کچھ سیخنے کو ملتا ہے آپ کا اس حادثے کے بارے میں کیا کہنا ہے اور ہمارے شادیوں میں کیا رسمیں نہیں ہونی چاہیے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے کیونکہ کمنٹ کو بھی ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی کمنٹ کرنے سے اور کسی اچھے اچھے کمنٹ کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے ٹھیک ہے تب تب میرے لیے پوری امت پوری انسانیت پوری منوتہ کے لیے اور ہمارے پیرے ملک بھارت کے لیے یہاں کی امن شانتی طرف کی انتی کے لیے خود دعائی کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم دوستو آج مفتاحی پرفیومز کے جانب سے یہ تین نئے ہتر آپ کے لیے لانچ کیے جا رہے ہیں پہلا ہے سندل اود دوسرا ہے صدرہ اور تیسرا ہے احساس سندل اود یہ خالص سندل کی لکڑی سے تیار کیا گیا ہے اور صدرہ اس اتر میں آپ کو اود امبر ورد تائکفی اور سموکی نورس محسوس ہوں گے احساس اتر تو ایسا ہے کہ لگانے پر ہی آپ کو احساس ہوگا کہ وہاں کیا فلیور ہے ماشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ یہ تینوں اتر ایک ساتھ مغوا سکتے ہیں ان تینوں اتر کی قیمہ صدر پندرہ سو روپے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ www.miftahiperfumes.com پر جا کر بھی خرید سکتے ہیں یا پھر اسکرین پر آ رہے ہیں نمبر پر کال یا میسج کر کے بھی مغوا سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور خریدیں گے اسلام علیکم مجھے امید ہے